جب ہم قضاء بطر پڑھتے ہیں دن کے ٹائم تو سنائے کہ جب ہم دعا قنود پڑھیں تو ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ ساتھ سالے کو پتہ نہ چلے کہ ہم بطر قضاء کر کے پڑھ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ دعا قنود میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں پہلے تو آپ کو پتہ یہ نہ گئی ہے تو کسی حدیث شریف سے ثابت نہیں یہ بھی اورما کی تجویر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیے جائیں کوئی کہتے ہیں باندھ کر پڑھ لیے جائیں کوئی لٹکا کر پڑھ لیے جائیں خود دیکھیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ کے مسلق میں تین قول موجود ہیں قاضی ابو یوسفر رحمت اللہ کہتے ہیں سینے کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو کنود امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر کہا کہ باندھ رو پڑھتے رو تیسرے کہتے ہیں امام محمد بن حسن کہ اللہ اکبر کہ نیچے چھوڑ دو جیسے رکو کے بعد نا ہاتھ لڑکتے رہے ہیں آپ پڑھتے رہے ہیں اور جو ہاتھ اٹھتے ہیں بھی حدیث اور دوسرے وہ بھی مانتے ہیں کہ بس نیک لوگوں کے یہ کولن کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے اس لیے اگر اس لح عمل کر لیں جو آپ نے کہا کہ بس باندھ کری پڑھ لیں یا ہاتھ اٹھا ہے بغیری سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اسی طرح شروع کر لیں دعا کسی کو پتا ہی نہ چلے تو یہ اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں اس لیے قضاء نمازوں کے بارے میں رما یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں ادا کرنی چاہیے کہ ہر کسی کو پتا چلے کہ اس نے نماز ضائع کر دی اپنے جرم کو چھپانا چاہیے معافی مانگنی چاہیے پردہ رکھنے کی کوش کرنے کی تو اگر اس طرح جب آپ کو اٹھ پڑھنے گے تو کوئی حرج نہیں ہاتھ اٹھا ہے پہلے ہی کوئی اتنا ہے سابط نہیں ہے دی جی مولا